ہاں 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 زندگی جینے کے انداز بدل جاتے ہیں آج پیسے آئے نا تو یہاں سے کھانے کھانے جا رہے ہیں وہ جو ہوتل لگا جہاز والا ہوای اڈڈا وہاں خالی سیل فی ہیں لی جا رہی ہیں سیل فی ہیں پوری پوری فیملی کو لے کے جا رہا ہے پوری پوری فیملی کچھ اور نہیں ملا کہ جہاز دیکھنے بس خالی جہاز دیکھنے کے لیے آئے کیا ہو گیا اس قوم کو اس قوم کو ہو کیا گیا وہ مسلمان زیادہ جا رہے ہیں پوری پوری فیملیوں کو لے جا کے وہاں بے پردگیاں بے آیاں یہ کر رہا سیل فیوں کیتی جا رہی ہیں بے پردہ لڑکیاں وہاں سیل فیوں کیچ رہی ہیں کہ ہم اس والے ہوتل میں گئے کیا تم بھول گئے اس دن کو آج تمہیں یہ جہاز والا ہوتا نہیں آدھارا کل وہ دوگس کا کمرہ قبر بھی یاد کر لے دوگس کا کمرہ ہوگا جو قبر اندھیرہ ہوگا اس کو بھی ذرا یاد کر شاید اگر یاد کرلو تو سیل فی اے نہ کیچ باؤ آج خالی پانچ ماہ سو روپے اس بات کے دیے جا رہے ہیں کہ جہاز میں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے بس اس بات کے پاس سو روپے یہ حال میری قوم کا ہوگا اللہ نے پیسہ دیا نا مسجد کے لیے مانگ لو جان نکل گئی مدرسے کے لیے مانگ لو جان نکل گئی کہ دو زکاة دے تو دینے میری قوم تیار نہیں ہے نمائی شک کے نام پر خوب بربادیاں ہو رہی ہیں میلوں کے نام پر خوب بربادیاں ہو رہی ہیں ہوتلوں میں مہنگے مہنگے کھانے خوب کھا جا رہے ہیں ہمارے حلق سے لکمیں کیسے اتر جاتے ہیں لوگوں اگر زکاة نہ دیتے تو اس پیسے کا لکمہ کیسے حلق سے اتر جاتا اگر واقعی کلمہ پڑھنے والے سجے مسلمان ہو تو اپنے حلق میں لکمہ بعد میں اتارو پہلے زکاة غریبوں کا حصہ نکال دو مہنگے مہنگے ہوتلوں میں کھانا کھانے کو ہم فیشن سمجھتے مہنگے مہنگے موبائل کھانے کو ہم فیشن سمجھتے زکاة نہیں دیتے غریبوں کا حق بارتے غریبوں کا ہمیں خداحساس نہیں کان کھول کر کے سن لے تیری کمائی میں اللہ نے غریبوں کا حصہ بھی رکھا ہے اگر اللہ نے تجھے امیر بنا دیا تو وہ سارا مال پہ تیرا حق نہیں تیرے مال کے کچھ حصے میں غریبوں کا بھی حق ہے غریبوں کا بھی خیال کر جو تیرا انتظار تھا ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں تم کسی بھی شہر میں جا کے دیکھ لو کھانے کے مہنگے مہنگے ہوتل ان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے مہنگے مہنگے بڑے بڑے چکن دربار شاہی دربار گلشنک کریم کریم دربار یہ وہ ساب دربار جتنے بھی سب یہ چلا رہے ہیں اسکول نہیں کھولیں گے کالیج نہیں کھولیں گے بڑے بڑے ادارے نہیں کھولیں گے دربار کھولیں گے کچھ کم کھا لو لیکن خدا کی قسم اپنے قوم کے لیے اچھے ادارے بنا دو اچھے مدرسے بنا اچھے کالیجسم حضرت عمر ابن خطاب آدھی دنیا پہ حکومت کرتے لوگو رات آئی حضرت عمر مدینے کی قلیمت ٹہلنے کے لیے نکلے اگر کوئی بیمار ہوگا تو دبا دلاؤں گا اگر کوئی بھونکا ہوگا تو کھانا دلاؤں گا لوگو مدینے کے لوگ بے خبر ہیں کہ کون مدینے کے گلیوں میں پہرہ دے رہا ہے کون مدینے کے گلیوں میں چکر لگا رہا ہے وہ جلسہ میں آنے والوں ذرا غور کرو آن ذرا سب پتہ آ جائے تو انسان بی آئی پنک دیتا ہے آؤ کہیں جانے کے لیے تیار نہیں اگر کہیں جاتا ہے تو بڑے اس کے آؤ بھاؤ تا ہوتے ہیں اگر کہیں جاتا ہے تو پہلے سے انتظامات ہوتے ہیں اگر جاتا ہے تو سیکیورٹی حفاظتی دستوں کے انتظام ہوتے ہیں لیکن یہ حضرت عمر نبی کا کلمہ پلے والا ایک سچا مسلمان ہے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے کوئی گارڈ نہیں ہے لوگوں نہ کوئی آگے ہیں نہ پیچھے ہیں حضرت عمر اکیلے تنے ترہا مدینے کی گلیوں میں نکلے ہیں کوئی پریشان ہو تو اس کی پریشانی دور کر دو کوئی بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا دو کوئی بیمار ہو تو اس کو دوہ دیلا دو اگر کوئی کپلے کا حاجت من ہو تو اسے اپنے کانے کی چادر اس کے اوپر ڈال دو حضرت عمر اکیلے خطاب نکلے ہیں یہ لوگوں صدا غور کرو تم چاہتے ہو کہ تم باقی رہو تم چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہو تو ان بزرگوں کے طریقے کو اپنا نہ ہوگا اصلاف کے طریقے کو اپنا نہ ہوگا رب کے کعبہ کی قسم مرنے کے بعد بھی تیرا مشن زندہ رہ جائے گا مرنے کے بعد بھی تو نہیں مرے گا مرنے کے بعد تو تو چلا جائے گا لیکن تیرا مشن زندہ رہ جائے گا حضرت عمر اس دنیا سے تشریف لے گئے لیکن عمر کا مشن آج بھی زندہ ہے ابو بکر کا مشن آج بھی زندہ ہے عثمانو علی کا مشن آج بھی زندہ ہے یزید مر گیا چلا گیا حسین کا مشن آج بھی زندہ مشن زندہ رہتی ہیں سوچے زندہ رہتی ہیں حضرت عمر جب آگے پڑے تو کیا دیکھا ایک گھر میں آگ چاہتا ہے یہ چولا جل رہا ہے رات کے عالم میں آتی رات چولا جل رہا ایسا ہوتا نہیں تھا اس زمانے میں آج تو کسی بھی ٹیم میں لوگوں میں کھانے کھا رہے ہیں ہوتلوں میں چل رہے ہیں ہوتلے چل رہے ہیں نہیں اس زمانے میں ٹیم ٹیبل تھا کھانے کھایا لوگ سو گئے صبح کو پھر اپنا کمانے دھمانے نکل گئے رات آئی حضرت عمر نے دیکھا اتنی رات میں مدینہ کی ایک گھر میں چولا جل رہا حضرت عمر سے رہا نہ گیا دروازے پہ دستر دیا تو ایک خاتون نکل گئے آئی ادھیڑ عمر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے دروازے پہ آئی حضرت عمر نے فرمایا خاتون کیا بات پورے مدینہ میں سناٹا پورے مدینہ کے لوگ سو گئے تیرے چولی میں آگ کیسے جل رہی ہے تیرا چولا ابھی گرم ہے کیا بات اس نے پہچانا نہیں یہ عمر ہے پہچانا سکتا کہنے لگی کیا بتاؤں گے اجنبی انسان چولا کیا جل رہا ہے میں عمر کو رو رہی ہوں چولا کیا جل رہا ہے میں عمر کو رو رہی ہوں حضرت عمر کا دل کھاپ گیا ختم کھاپنے لگے یہ محاورے کا جملہ ہے عمر کو رو رہی ہوں مطلب تانے کا جملہ ہے یعنی مجھے اس آدمی سے شکایت ہے ہم کہتے ہیں نا ہم رو رہے ہیں ان دنوں کو رو رہے ہیں اس حکومت کو رو رہے ہیں فلا شخص کو رو رہے ہیں مطلب تانا ہے یہ تلیتے سے یعنی ہمیں شکایت ہے ہمیں کہو شخص کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں کہنے لگی میں عمر کو رو رہی حضرت عمر نے فرمایا خاتو عمر نے تیرا کیا بگاڑا عمر کو رو رہی عمر نے تیرا کیا بگاڑا کہنے لگی یہ جنبیس صاحب تجھے کیا پتا عمر نے کیا بگاڑا عمر سے مجھے بریش شکایت اللہ کی بارگاہ میں عمر کا دامت پھلی اب تو عمر کا حال یہ غراج کا کوئی حاکم ہوتا نا تو شاید اس کے اوپر سختی کرتا شاید اسے قید میں ڈال دیتا تیری حمد میرے اوپر انگلے اٹھا رہی ہے لیکن حضرت عمر کام پرائیں دلی دلی میں کہیں اللہ معاف فرما کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عمر کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف پہنچی ہو یا اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے عمر کی وجہ سے اس کا دل تو نہیں دکھنے یا اللہ میدانے میں اگر یہ قریح ہو گئی تو میں جواب کیا دوں گا کہنے لگے خاتون بتا تو معاملہ کیا ہے عمر سے کیا تکلیف پہنچی ہے عمر سے کیا شکایت ہے عمر سے کیا گلہ ہے بتانا کہنے لگے تجھے بتا کیا کیا کروں گی میدانی محشر ہوگا عمر کا دامن ہوگا میرا ہاتھ ہوگا حضرت عمر کہنے لگے وہ عمر جس کے نام سے کیسر اور کسرا کامتے ہیں وہ عمر جس کے نام سے روم اور ایران کے ایمپائر کامتے ہیں وہ عمر اس عورت کی جبلوں سے کام پرائیں رہے وہ عمر جس کے نام سے کیسر اور کسرا کامتے ہیں وہ عمر اس عورت کے جملوں سے کام پرائیں اگر آخرت پہ یقین رکھتے ہو اگر اللہ کی ذات پہ فختہ یقین ہے تو خدا کی قسم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے تو اگر اللہ کی ذات پہ آخرت پہ مرنے پر اٹھائے جانے پر یوم حساب تا اگر تمہارا یقین ہے تو ظلم نہیں کر سکتے اور تم کہے دے میں مسلمان میں آخر وقت یقین ہیں لوگوں پر ظلم کر رہے ہو جھوچے ہو اگر یہ یقین ہے تو ظلم کیسا اگر تمہیں یقین ہے حریفتی کا حساب دینا ہے تو ظلم کیسا ایک چیوٹی پر بھی تُو نے ظلم کر دیا تو یہ میدان محشن میں اس کا بھی تو حساب ہونا اگر ایک جانور بھی تو پہر پر تو تُو نے ظلم کر دیا تو اس پر بھی تیرا حساب ہونا ہے اگر تجھے یومِ حساب اگر تجھے اللہ کے اللہ کی پکڑ پر اگر تجھے یقین ہے تو ظلم نہیں کر سکتا حضرت عمر کام رہے اور خاتون جمدی بتا دل پھڑا جاتا ہے بتا معاملہ کیا عمر سے شکاہ کر کہنے لگے کون ہوتا ہے میرا معاملہ عمر سے حضرت عمر نے فرمایا تو بتاتا ہو سکتا ہے کہ تیرا معاملہ میں سول کرا دوں عمر سے جو معاملہ آئے میں اس معاملے کو حل کرا دوں کہنے لگے تو کرا سکتا ہے کہنے کے کوشش کروں گا تو بتا دو عمر سے شکاہت کیا بتا کیا جواب دیا کہنے لگے عمر خلیفہ ہے عمر خلیفہ ہے کرسی عمر کے ہاتھ میں میرے گھر میں فاقہ ہے یہ شکاہت عمر سے حضرت عمر نے اس خاتون سے تو کچھ نہیں کہا اپنے دل میں بولے یا اللہ یہ فاقہ سے کیسے رہ گئے میں نے تو پورے مدینہ کے جائزے لینے کیلئے ایک الیک کمیٹی بنائی ہے ایک کانسل بنائی ہے وہ آ کر کے خبر دیتی ہے یہ کیسے رہ گئے لیکن اتفاق یہ دنیا ہے کبھی کبھی پیاسے وہ بھی جہ جاتے ہیں جو سمندر کے کنارے ہوتے ہیں یہ دنیا ہے یہ نظام ہے حضرت عمر نے فرمایا خاتون تیرے گھر میں فاقہ تو چولہ کیوں جللہ ہانڈی کیوں بن رہی ہے کہنے لگی اگر تجھے یہ قیم نہیں آتا تو میری ہانڈی کا جائزہ لے لے میری ہانڈی میں کھانا نہیں ہے سالن نہیں ہے بلکہ پتھر کے ٹکڑے ہیں کیا ہے جو تم انہیں فرمایا پتھر کے ٹکڑے تیری ہانڈی میں کیا کر رہے ہیں کہنے لگی اوج نبی بات اتنی ہے کہ میرے گھر میں فاقہ آئے میرے بچے مجھے سونے نہیں دے رہے میرے بچے فاقہ کی بجے سے بلک رہے ہیں کھانا کھانا مانگ رہے ہیں میں کیا کروں کہاں سے لاؤں میری گھر بھی کچھ نہیں ہے عمر نے بھی میری خبر نہیں دی میں نے ہانڈی میں پتھر کے ٹکڑے رکھ کے اُبالنا شروع کر دیا اپنے بچوں کو جھونٹی جھونٹی تسلی دے رہے ہو کہ کھانا پڑھا چھپ جاؤ کھانا پڑھنے والا بس اس لیے میں اُبال رہا ہوں کہ میرے بچے انتظار کرتے 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 سو جائیں گے بچے کو بھوک لہتی روتا ہے نا تو کبھی کبھی انتظار کرتے کرتے بھی سو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا خوب تجربہ کیا ہوگا کہنے لگی اوہ جنبی انسان اس لیے میں نے ہانڈی میں ٹکڑے پتھر کے ڈالے اُبال رہی ہوں کہ میرے بچے انتظار کرتے 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 سو جائیں گے اللہ اللہ حضرت عمر نے فرمایا خاتون اپنا دروازہ بند نہ کرنا اوہ خاتون دروازہ کھلا رکھنا ابھی آتا ہوں کہنے لگی کہا جا رہے ہو کہنے لگی یہ نہ پوچھ میں کہا جا رہا ہوں دروازہ کھلا رکھنا ابھی آتا ہوں راک کا عالم آدھی رات عمر واپس حضرت عمر بیت المال جہاں پر کھانے کا ساز و سمان رکھا ہے اس بیت المال میں تشریف لے گئے آدھی رات میں عمر کو آنا جب بیت المال میں وہاں کے محافظ نے دیکھا جو بیت المال کی حفاظت پر معمور تھا حیرت پڑ گیا یا اللہ آدھی رات خلیفت المسلمین امیر الممنین عمر ابھی خطاب بیت المال میں کیا کر رہے ہیں اللہ اللہ حضرت عمر بیت المال میں تشریف لائے جہاں کھانے کا ساز و سمان ہے وہاں تشریف لائے لوگو ذرا غور کرو بیت المال کا محافظ اسے ترک ہو گیا کھلا ہو گیا خاموش ہے معاملہ کیا ہے امیر الممنین اتنی رات میں یہاں کیا کر رہے ہیں خلیفت المسلمین اتنی رات میں یہاں کیا کر رہے ہیں لوگو ذرا غور کرنا حضرت عمر بیت المال میں اندر تشریف لے کے گئے آٹے کی بوری اٹھائی کانے پر کر لی سبزیوں کے تھیلے اٹھائے ہاتھوں میں لٹکا لی جب یہ معاملہ محافظ نے دیکھا تو رہا نہ گیا حضرت عمر کے دامن کو پکڑ کے پچھل گیا حضور آپ کوئی چھوٹی موٹی ہستی کے مالک نہیں آپ امیر الممنین خلیفت المسلمین ہیں عمر آپ وہ ہیں جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا آپ وہ ہیں جس کے بارے میں میرے بھی نے فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر اگر کسی کی نے کیا تو وہ عمر کی ہے عمر یہ مال اٹھانا آٹا اٹھانا بوری اٹھانے پر رکھنا یہ آپ کی شان نہیں ہم میں سے غلاموں کا کہا ہمیں عمر بوری میرے کاندے پر رکھ دے یہ سبزیوں کے تھیلے میرے ہاتھوں میں تھما دے اور مجھے بتا کہاں لے کے چلنا ہے جہاں کہو کہ وہاں لے چلوں گا جہاں اشارہ کروں کہ وہاں چلوں گا ارے آپ آقا میں غلام ہو میں خادم آپ مخدوم ہے ارے میں مومن ہو آپ امیر المومنین ہیں حضرت عمر کے دامن کو پکڑ کے میں چل گیا عمر یہ نہیں ہو نہیں دوں گا میرے ہوتے ہوئے آٹے کا بورا آپ کے کاندوں پر اچھا نہیں لگتا سبزیوں کے تھیلے آپ کے ہاتھوں میں اچھے نہیں لگتے آپ کا مرتبہ عالی ہے حضرت عمر نے کہا چھوڑ دے یہ عمر کا بوجھ ہے عمر کو اٹھانے دے یہ عمر کا بوجھ ہے عمر کو اٹھانے دے ہمارے پاس تو ذرا سے ترقی آتی ہے تو نشہ ہی بدل جاتے ہیں ذرا تا پیسہ آتا تو ہمارے تو حالات ہی بجل جاتے ہیں اجزو ان کے ساری تو قریب بھی نہیں رہتی ہیں